پھر اس کے بعد حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب رشادی دامت برکاتون سے گزارش کرتا ہوں پھر اس کے بعد حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب رشادی دامت برکاتون سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب فادر صاحب کی خدمت میں شال اور گل کو پیش کریں پھر اس کے بعد مولانا یاسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائن اور سوامی جی کی خدمت میں وہ شاہر اور سار کو پیش کریں پھر اس کے بعد مولانا ماں صاحب رشادی دامت برکاتون سے گزارش کرتا ہوں کو تشریف لائن اور وہ جناب آرگیا نانتہ صاحب ان کی خدمت میں شال اور حرزو پیش کریں پھر اس کے بعد مولانا سے تشریف لائی ہو رہے خاری مبارک صاحب تشریف لائیں پھر اس کے بعد مولانا منتصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں جناب مفتی مجھر علیہ صاحب کے خدمت میں شان اور حرزو پیش کریں جو محسوس سے تشریف لائے ہیں یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین پر آج سے سوہ سو دیٹھ سو سال پہلے جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح بھارت میں ایسا بھادشان نہ ہوا روح تو تن سے جدا ہو گئی پر ہاں تنوار سے جدا نہ ہوا ایسی حصہ زمین سے آپ کا تعلق ہے میں روستاد تھے ہیں مردی بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے عالی اطلاف کے آپ حامل ہیں بہت سارے آپ کی صلاحیتیں ہیں انگریز زبان پر آپ کو مہارت عدد کے آپ استاد ہیں عربی زبان میں آپ کو مہارت فیتر ہو تفسیر ہو کوئی بھی کتاب ہو کوئی بھی پر ہو ماشاءاللہ ایسا کہا جائے ہر پر مولا تو غلط نہیں ہوگا طور وینهاهم عن المنتق ویحیل لهم الضیبات ویحرم عليهم الضباق ویضاق عنهم بسرهم والاظلال التي كانت عليهم وقال تعالی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ورزقناه مننا رسقا حسنا فهو ينفد منه سر و جهر فلیس تذونا الحمد باللہ بل اکثر ہم لا يعنمون صلوط اللہ علیہم معزز سٹیج پر اور کی وضوطہ حضرین اگرامی بڑی دیر سے ایک لمبے وقت سے آتھرا جس عنوان کے دہت اجلاس نقید کیا گیا ہے اس پر مختلف مقررین کی زبانی آپ سن رہے تھے بڑے اتنان سے دل جمعی کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبولی فرمائیں جزا خیر نصیب فرمائیں اجلاس کا جو عنوان ہے وہ ہم میں سے حریعت کو معلوم ہی ہو چکا ہے کہ اس میں پترِ عزیز ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا کیا کردار ہے علماء کا اور عوام کا سارے مسلمانوں کا تیگر مزاہی دوروں کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا رول رہا ہے اس کو درہ کفشیل کے ساتھ درہ کہرائی کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کے لیے معلوم کرانے کے لیے جنیت نمہ خونار کی درسے میں جناس کا نقید کر آیا گیا جو کہ آج کے زبانی کی ایک اہم ضرورت ہے انتہائی ایک بیداری بارا موضوع ہے ہم ایجماعی طور پر یہ تو جانتے ہیں چونکہ چنسانوں سے ایسے اجلاس ہو رہے ہیں علماء اکرام اپنے بیانات میں بھی اس موضوع کو اٹھاتے ہیں تو قدرے قدرے تھوڑی حد تک اتنا تو اب مسلمان جان چکے ہیں کہ ودنی عزیز ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا رول رہا ہے ان کا گردار رہا ہے اب اس ان کی معلومات جو مطلب کی حیثیت میں ہیں ایک ہیڈن کے درجے میں ہیں اب اس کی تفسیری بھی اور اس کی گہرائی بھی ان کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ اقابل کا وہ جذبہ اقابل کی وہ قربانیاں اقابل کی قربانی کی وہ داستانیں ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں اتریں اور وہ جذبہ وہ ولولہ وہ جوش وطن کے ساتھ اور دین و ملت کے ساتھ قوم و مذہب کے ساتھ بھی ہمارا تازہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم آنے والے دلوں میں ملک کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان مان کر سکتے ہیں حاضرین مجلس بہت دیر سے آپ نے سنا کہ الحمدللہ سوما الحمدللہ ملد کی آزادی میں مسلمانوں کا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ بڑا حصہ ہے اور یہ کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ بہت بڑا حصہ ہے تقابل کیا جائے موازنہ کیا جائے کمپیس بھی آ جائے تو بہت ہی بڑا ان کا حصہ رہا ہے رول رہا ہے گردار رہا ہے دہی زہر کے ایک اہم روڈ پر ایک اہم مقام پر انڈیا جیٹ بنا ہوا جس پر آزادی کی خاتر جت و چھوڑ کرنے والے لڑنے والے سندران کرنے والے کوشش کرنے والے مجاہدین کے نام لکھے ہیں پورے نامت کی دیدار تقریباً پچانچے ہزار تین سو نووت پر پانچ ہزار تین سو مجاہدین کے نام آزادی کے مجاہدین فریڈم فائٹرز کے نام لکھے ہیں انڈیا گیٹ کے ہی بڑھے اس میں سے ساٹھ پر ایک ہزار نو سو پہنٹالیس نام مسلمانوں کے ہیں نووت پر پانچ ہزار تین سو میں سے ساٹھ پر ایک ہزار نو سو پہنٹالیس نام باقاتہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا گیٹ بیل ہی پر جو لکھے ہیں وہ مسلمان مجاہدین آزادی فریڈم فریڈم فائٹرز کے ہیں تو اگر آپ پرسنٹیج بھی تانگیئے تو لکھ بھٹرز 65% 65% مجاہدین آزادی کی تعداد میں مسلمان ہوں تو آگے سے دیادا 65% آزادی کی رائی لڑنے میں ہندوستان کو انڈریزوں کے ناپاک خبزے سے چھڑانے میں ان کے ذروع سکن سے اس کو نجات دنانے میں سب سے زیادہ جو یوگدان رہا ہے سب سے زیادہ جو رول رہا ہے کردار رہا ہے قربانیاں رہی ہیں جسپے رہی ہیں جسمانی مانی ذہنی اہرے کبار سے جو محنت لگی ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور ان کا اس آزادی کے پیچھے بہت نمبہ اور بہت کہہ رہا کاندوں کر رہا ہے حضرت گرامیاں آپ کے ذہنوں میں سوال ساید آج نہیں تو کبھی پیدا ہو کہ آخر کیوں مسلمانوں نے اتنا سیادہ آزادی کو اپنا جنو بنا لیا اور اپنی اپنی آرزو بنا لی اور ایک دھن سوال جو ان کو بطن آزاد کرانے کی کہ جب تک آزاد نہیں ہوگا چین سے نہیں بیٹھیں گے اور سکون کی ساس نہیں لیں گے اس طرح کی ایک عجیب ان کی ایفیت تھی آخر اس کے پیچھے کیا اسلام تھے کیا اجرحات ہو سکتی ہیں کہ اور قوام سے مسلمان سکھا ایفیت تھی ایفیت تھی ایفیت تھی ایفیت تھی قرآن پاک ایفیت تھی ایفیت تھی ایفیت تھی سورت العراب تھی آیت نمبر ایک سو بڑیس پر ساتھ جس میں اللہ رب العصد والجلال سرکان تعالیٰ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی بن کر رسول بن کر دنیا میں آنے کے مقصدوں کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں بھیدے گئے اللہ کے رسول دنیا میں ان مقاسد کے پیش نظر تصریف لائے ان کا اس میں بیان ہے جس میں آیت یہ کہا گیا یا امروہم بالمعروض یا نبی انسانوں کو حلائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَاهُ عَنِ الْمُنْقَر برائی سے انسانوں مغوطتے ہیں وَيُقِنُّ نَخُتْ وَيِّبَات انسانوں کے لئے پاکیز اکسیوں کو حلال کرتے ہیں وَيُقَرِّمْ عَلَيْهِ بُلْخَبَائِ اور انسانوں